so hey guys welcome back with the another video of the IPO اور سواگت ہے آپ سب کا your most trusted stock market news channel IPO watch کے اندر جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں upcoming IPO سے دیکھیں اس کے لسٹنگ اس کے سبی details کی update ایک ہی platform پر کیا دوستو اس بار میں آپ کے لیے لائے ہوں پڑیا سے IPO کی update ابھی فیلال آپ سب جانتے ہیں کہ market جو ہے وہ down forward کر رہا ہے اور یہ up and downs تو market میں چلتا ہے رہتا ہے is a part of market ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا نیچے جائے گا اتنا ہی اوپر آئے گا لیکن اتنا اوپر آئے گا اتنا کب نیچے جائے گا وہ دو سنٹیمنٹ کا پھیل ہے لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ long term جن یہ invest کرتے ہو تو انسان ہو یا market last میں جاتا تو اوپر ہی ہے جیہا دوستو اس بار بھی ہم ایسے ہی ایک بڑیا سے IPO کی update آپ کو شیئر کرنے والے ہیں جیہا دوستو بات کرنے والے ہیں وشواس ایگری سیٹس لیمیٹیٹس کے IPO کے بارے میں یعنی ایکری کنچر میں کام کرنے والی ایک بڑیا سی کمپنی اپنا IPO لانے جا رہی ہے جیہا دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے IPO کے ڈیٹیل اس کی کمپنی کے ڈیٹیل اس کی فائنانسیل ڈیٹیل جانیں گے ککری مارکٹ میں بھی فیلال کیا ہے اس کے ڈیمانڈ دن ہم آپ کو دیں گے اس کا ریگیو کہ آپ کو اس میں انویس کرنا چاہیئے اس کو آورڈ کرنا چاہیئے سو بینہ ہم دوائے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایگری سیٹس لیمیٹیڈ کا IPO جو ہے وہ آپ کے لیے کس مارکٹ سے اوپن ہوگا چھپیس مارکٹ تک آپ اس میں انویس کر پاوگے IPO کا سائز پچیس پوائنٹ اسی کروڑ روپے تیہ کیا گیا ہے اور اس میں پورے کے پورا یہ فریش اسیو ہونے والا ہے اس کی فیس ویلڈیو دس روپے پور ایکویٹی شیئر ہے اس کا پرائز بینٹ 86 پور ایکویٹی شیئر ہے اور اس کا ریٹیل بوٹا جو ہے وہ 50% ویزاو ہے اور 50% جو ہے وہ نائی کے لیے ویزاو رکھا گیا ہے دوستو یہ بھی ایسے میں سیکمنٹ کا IPO ہونے والا ہے سو لوٹ سائز جو ہے وہ سولہ سو سیرو کی تیہ کی گئی ہے ازا انویسٹر آپ کو اس میں ایک لاکھ ساڑھا دری سا جار 600 روپے انویسٹ کرنے پڑیں گے اس کے انویٹمنٹ اور لیسٹنگ کی میں بات کرو تو اس کا انویٹمنٹ ستہ اس مارچ کو مل سکتا ہے وہی فرسٹ ایفریل کو یہ IPO مارکٹ میں لیسٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر یہ IPO آپ کے لیے بمپر منافع سابط ہوا تو آپ کی اوڑی جو ہے وہ سچ میں بڑی آسی ہونے والی ہے دوستو نظر ڈالتے ہیں اس IPO کی ویڈیوشن پر تو اس کا ارننگ پر شیئر جو ہے وہ 16.98 پر ایک ویڈی شیئر تیہ کیا گیا ہے اس کی ریٹرن اور نیٹورک کی میں بات کرو تو 37.28 پرسنٹ ہے اور اس کی نیٹ ایسٹ ویلیو جو ہے وہ 20.47 پر ایک ویڈی شیئر تیہ کی گئی ہے دوستو چیک کریں اس کی فائنانشیل ریپورٹ تو فائنانشیل دیئر 2021 میں کامپنی کا ریوینیو 53.83 گروہ روپے تھا وائی اس کا پروفیٹ جو ہے وہ 1.16 گروہ روپے پر پہنچ گیا تھا فائنانشیل دیئر 2022 میں کامپنی کا ریوینیو 64.86 گروہ روپے پر پہنچ گیا وائی یہ کامپنی کا پروفیٹ بھی دگنا ہو گیا یعنی کہ 2.48 گروہ روپے پر پہنچ گیا فائنانشیل دیئر 2030 میں کامپنی کا ریوینیو 65.32 گروہ روپے پہنچ گیا وائی یہ کامپنی کا پروفیٹ اور بھی دگنی جمپ لگا کے 5.34 گروہ روپے پر پہنچ گیا سپٹیمبر تک اس کا ریوینیو چیک کریں تو 42.47 کرو روپے پہنچ گیا وہ یہ کمپنی 4.51 کرو روپے کے منافر میں پہنچ گئی یعنی کمپنی کے گروہ اگر آپ فائنانسلی دیکھو تو کافی بڑیا ہے اور کمپنی جو ہے وہ دوگنی رمتار سے آگے بڑھ رہی ہے یا دوستو اگر یہی رمتار نہیں تو آپ کا فیسا بھی یہ کمپنی بہت جلد دبل کر سکتی ہے یعنی ہر ساتھ اس کمپنی کا پروفیٹ جو ہے وہ دوگنا ہو رہا ہے تو ویشنی آپ کو پروفیٹ بھی دوگنا ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں اس کے پرموٹرز کی لیسٹ تو میسٹر اسوف بائی سیبا بائی گزیرا میسٹر بھارت بائی سیبا بائی گزیرا میسٹر دینیز بائی مادہ بائی سوڑ بائی گیا اس کے پرموٹرز ہیں وہیں اس کے لیڈ مینیجر اور مرچنگ بینکر پر نظر ڈالے تو اس کے ایڈوائزر پرائیوٹ لیمیٹیڈ جو ہے وہ اس کے لیڈ مینیجر ہے اس کے ریجسٹر کے طور پر بیگ سیل سرویسز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کو تیہ کیا گیا ہے یعنی آپ کا الوٹمن جو ہے وہ بیگ سیل سرویسز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کی آسیشل سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہو دوستو نظر ڈالے اس کے گریمارکٹ پریمیم پر تو ابھی فیلار اس کے گریمارکٹ پریمیم میں کوئی بھی ہلچنگ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل بھی یعنی کہ ابھی اس کی ڈیمان جو ہے وہ زیرو روپیز پر چند رہی ہے پر ہو سکتا ہے جس دن آپ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہو اس دن سائد اس کی گریمارکٹ پریمیم میں آپ کو کوئی ہلچنگ دیکھنے کو مل جائے پر وہ اگر آپ کو چیک کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو ڈسکرپسن باکس میں اس کی لیٹیز نیمارکٹ پریمیم کی لنک دے دیا ہے وہاں پہ جا کے آپ ڈی بائی ڈے اس کمپنی کا ڈیکٹرز ری مارکٹ پریمیم چیک کر سکتے ہو یا دوستو کمپنی کا ابروڈ کا بھی بڑھیا ہے جی ایم پی میں ابھی فیلار اپ ڈیٹ نہیں ہے پر اگر آپ کو اس میں انورٹ کرنا ہے تو اس کی ڈیٹیل یعنی کہ اس کی پروفائنگ جاننا آپ کے لیے ایک بہت ضروری ہے تو آئیے دوستو نظر ڈالتے ہیں اس کمپنی کی ڈیٹیلز پر تو اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کمپنی کی اوفیشل ویب سائنٹ پر دوستو کمپنی جو ہے وہ 2013 میں ستھاپیت ہوئی تھی وشواس ایگری سیڈز لیمیٹیڈ کا پویترن نیٹورک کے مانٹیم سے کسانوں کو بیچ پرسنس کرن اور آپتی کرنے کے بیاؤسائی میں ہے کمپنی اپنے بیچ وشواس برانڈ نام سے بھیتتی ہے وشواس ایگری سیڈز لیمیٹیڈ کے اتبادن پورٹفولیو میں موگفنی، سویابین، گیو، جیرہ، حراجنا، کانے چنے کی فصل کے بیچ کپاس کے لیے ریسرچ ہائیبریڈ بیچ، کیسٹرول، باجرہ، مکہ، سبگرزبجی اور بیچ میٹ، ٹماتر، پیلگن، تربود، سویٹکون، پتہ گوبی، پیاز، دھنیا اور اس کے بیچ میتھی، سرسو، لوسن، گاجیر، آدھی، ہدیادی اس میں سامن ہے وشواس ایگری سیڈز لیمیٹیڈ کا ویراؤز اور کول سٹورنس سویدہ کے ساتھ بیچ پرسنسرن کی گائی کا بانی جیسن چالنگ باولا جلہ احمد آباد گجرات میں ستی تھے یعنی گجرات میں ستیر احمد آباد کی یہ ایک بہترین کامپنی ہے اکتیس ماہ دوزارتیس تک کامپنی کے چالنے سے ادھی ویبین نہ کھیتوں کی فسلوں اور سبجیوں کے لیے بیچ کا اتبادن کیا ہے اور ابھی بھی یہ کامپنی کروٹھی کر رہی ہے سو دوستو ایس پناور ریفیو آپ کو اس کامپنی میں ضرور سے انویس کرنا چاہیے ایگری کلچر ریلیٹیڈ یہ کامپنی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بھارے دیش جو ہے وہ کھیتی پردان بیس ہے اگر آپ اس میں لانگ ٹم کے لیے انویس کرتے ہو تو آپ کو اس آئی پیو سے ضرور سے فائدہ ہو سبتا ہے پر آپ کا ذریعہ لانگ ٹم ہونا چاہیے جیان دوستو اس آئی پیو اپنے کے آپ کتنے اچسائٹڈ ہو اور آفٹر کے ریفیو گئے میں کومنٹ بوکس بھی ضرور بچانا اور ایسی آئی پیو کی اپریٹ جان لگیری اگر آپ ہماری چینل پر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں لگا ہوا پیر آئٹم بھی دبا دینا تاتی آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہل رہی منتی رہے